ایک مفتی صاحب کا لکھا ہے کہ لڑکے کو اپنے والد سے نکاح کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے لڑکے کو ہاں ٹھیک ہے ولی کی جو اجازت ہے وہ تو لڑکی کے لیے ہے ٹھیک بتایا جس نے بھی آپ کو بتایا ہے لیکن یہ جس مفتی کا آپ نے نام لکھا ہے نا دیوبندی کے ان کے نزدیک لڑکی کو بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے فکا انفیقہ یہ اسی کی وجہ سے یہ کورٹ میریجز کا فتنہ شروع ہے جبکہ سنم نماجہ میں پورا چپٹر ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہے وہ باطل ہے البتہ صحیح بخاری میں عدیث ہے کہ جو بیوہ ہے یا متعلقہ ہے وہ ولی سے زیادہ اپنے نکاح کا حق رکھتی ہے اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے لیکن کماری لڑکی بغیر والد کے یا والد فوت ہو چکے تو اس کا بڑا بھائی یا چچا تایا ان کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی ورنہ تو یہ ایک دروازہ کھل جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو معاشرے کا اتنا ایکسپوئیر نہیں ہوتا تو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا البتہ مرد اس کو اجازت ہے لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کی بچی بغا کے لے جائے پراپر طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں